ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی موت کے بارے میں اپنی آخری لمحات کے بارے میں بلکل بھی نہیں سوچتے ہماری موت کیسے ہوگی دردناک ہوگی یا نہیں ہوگی سکون والی ہوگی یا پینفل ہوگی جب جہنمی انسان مرنے والا ہوتا ہے اپنے ڈیتھ پیٹ پر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے پاس موت کا فرشتہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے ان سب کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں بلکل کالے اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو پہلے اس انسان نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی ہوتی وہ جو غیب کا پردہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے وہ اس وقت اتر جاتا ہے اور انسان فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ موت کے فرشتے کالے چہروں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان میں سے شدید غلیظ بدبو آتی ہے ان کے پاس جہنم سے لایا ہوا خاردار رف کپڑا ہوتا ہے یہ سب کچھ یہ آدمی اپنی آخری لمحات میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ فرشتے اس کے پاس آئے ہیں کالے چہرے ہیں بدبودار سمیل آرہی ہیں ان کے پاس جہنم سے لایا ہوا کفن ہے اس وقت وہ انسان چیخنا چاہتا ہے پر وہ چیخ نہیں پاتا اس کی آواز ہی نہیں نکلتی اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی نہیں ہوتی موت کا یہ فرشتہ اب تمہارے سر پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیص روح اللہ کے غزب اور حصے کی طرف نکلا لیکن روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی تو وہ اندر چھپنے کی کوشش کرتی ہے وہ چھپتی ہے تو یہ فرشتے اس انسان کو پیٹتے ہیں مارتے ہیں اور اس کی روح نکال کے لے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے خاردار سیخوں پر گیلی اون کو رکھ کر کھینچا جاتا ہے اور اس کی نسیں اور حساب ٹوٹ جاتے ہیں انسان اس وقت بے حد تکلیف میں ہوتا ہے فرشتے یہ روح لے کے پہلے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں پہلے آسمان کے دروازے کو دستک دیتے ہیں دوسری طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے پھر وہ فرشتے جو تمہاری روح لیے کھڑے ہوتے ہیں جواب دیتے ہیں وہ تمہیں تمہارے اس بترین نام سے تمہارا انٹروڈکشن کرواتے ہیں جسے تمہیں اس دنیا میں بلائی جاتا تھا اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں پھر اس بندے کی روح کو پہلے آسمان سے اس کی قبر کے اندر پھینک دیا جاتا ہے اس روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولتا ہے اب اس کی روح کو قبر میں پھینک دیا گیا جہاں پہ اس کے جسم کو اس کی فیملی اور دوست دفنا چکے ہوتے ہیں وہ ان کو واپس جاتے ہوئے سنتا ہے ان کے فٹسٹیپس ان کے گدموں کی جاب وہ سب اسے اکیلے تنہائی میں قبر میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ تم اپنی زندگی گزارتے ہو جب کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تم ان سے بات کرتے تھے ان سے مدد لیتے تھے اور یہ بھی تمہارے پاس آتے تھے اچھے برے وقتوں میں کام آنے والے یہ لوگ تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے اور یہ مردہ قبر سے چیخ رہا ہوتا ہے کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ نہ جاؤ رک جاؤ تم لوگ کہاں جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو تم لوگ مجھے ہاں کے لیے کیوں چھوڑے ہو اتنے میں اس مردے کو قبر میں دور سے دو فرشتے اپنی طرف آتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کا نام منکر اور نکیر ہوتا ہے ان کا رنگ کالا اور نیلا ہوتا ہے امیجن کرو تم نے اس مخلوق کو پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں دیکھنا دور کی بات ہے ہم امیجن کرنے کے بھی قابل نہیں ہے یہ دو فرشتے تمہارے پاس آتے ہیں مگر تم بھاگ کر کہاں جا سکتے ہو چھپ سکتے ہو پچ سکتے ہو نہیں یہ فرشتے اس آدمی کو اس کی قبر میں بٹھاتے ہیں یہ فرشتے اس آدمی سے چار سوال کرتے ہیں ہم نے اب تک یہی سنے کہ فرشتے تین سوال کرتے ہیں پراصل میں یہ چار سوال ہیں یہ پوری حدیث سنن ابو دعود میں ہے حدیث نمبر ہے یہ حدیث تم خود بھی جا کے پڑھ سکتے ہو فرشتے اس مردے سے سوال کرتے ہیں ان کا لہجہ انتہائی سخت ہوتا ہے وہ نرم نہیں ہوتے وہ پولائٹ نہیں ہوتے وہ پہلا سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے اس مردے نے کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ہی نہیں جاہا نہ کبھی کوشش کی کہ وہ اللہ کا تعرف لے اللہ کے حکام اس کے لئے ضروری تھے ہی نہیں اس نے دنیا میں اللہ کی غلامی نہیں کی تھی بلکہ انسانوں کی غلامی کی تھی اس نے اپنے نفس کی غلامی کی تھی لوگ کیا سوچیں گے یہ سوچا لیکن اللہ کیا سوچے گا اس کی پرواہ نہیں کی اس نے اللہ کے بارے میں کبھی جاننا ہی نہیں چاہا کبھی پروائی نہیں کی تو یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم پھر فرشتے گرجتی ہوئی آواز میں دوسرا سوال کرتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے یاد رہے یہ فرشتے دین کے بارے میں پوچھتے ہیں مذہب کے بارے میں نہیں مذہب اور دین میں کیا فرق ہے اس کو جاننے کی کوشش کریے یہ دونوں الگ چیزیں ہیں فرشتے دین کے بارے میں سوال کرتے ہیں لیکن اس آدمی نے کبھی دین کی پروائی نہیں کی صرف کبھی کبھار جمعی کی نماز پڑھنے مسجد جاتا تھا صرفید کی نماز پڑھی باقی نمازیں چھوڑ دیں اس کو دین کی کہاں پروائی تھی اس نے کبھی سیریس ہی نہیں لیا تو یہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم میرا دین کیا ہے پھر وہ تیسرا سوال کریں گے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو جسے تم میں بھیجا گیا تھا یہ کہے گا مجھے نہیں معلوم میں لوگوں سے ان کے بارے میں سنا تھا لوگ ان کے بارے میں بات کرتے تھے اس نے کبھی سیرت پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی رسول اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی اور جو کچھ اس نے سنا تھا وہ سب اس کو یاد ہی نہیں رہتا تو یہ کہے گا کہ مجھے یاد نہیں اس سے یہ تین سوال کیا جاتی ہیں لیکن چوتھا سوال ان سے کیا جاتا ہے جو ان تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے دیتے ہیں اس کا ذکر ہم جنت کی ویڈیو میں کریں گے اس مردے کے ان جواب بات کے بعد ایک آواز آتی ہے جو فرشتوں کو حکم دیتی ہے اس کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھڑ دیا جائے پھر اس آدمی کو جنت دکھائی جاتی ہے جنت میں اس کی جگہ دکھائی جاتی ہے اور جنت دکھانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جو تمہارے انتظار میں تھی تم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی عطاعت کی ہوتی تو تمہارا مقام یہاں اس جنت میں ہوتا پھر جہنم کی آگ کو اس کی قبر میں چھوڑ دیا جاتا ہے پھر اس کی قبر کو اتنا ٹائٹ سکویز کیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں پھر اس کو اپنی قبر میں ایک آدمی آتا نظر آتا ہے یہ انتہائی بچ شکل اور بدبودار ہوتا ہے یہ آدمی اس کے ساتھ آکے اس کی قبر میں بیٹھ جاتا ہے یہ مردہ اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تم پر اللہ کی لانت ہو تمہاری شکل سے غلازت ٹپک رہی ہے تو یہ آدمی جواب دیتا ہے کہ میں تمہارے گناہ ہوں تمہارے برے عمال ہوں اور میں تمہارے ساتھ قیامت کے دن تک رہوں گا اب نہ صرف یہ مردہ اپنی قبر میں مسلسل عذاب میں ہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے عمال بدصورت آدمی کی شکل میں اس کے ساتھ ہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ سوال جواب یہ عذاب یہ جہنم یہ سب کچھ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں قبر میں عورت کو سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دی جائے گی اس سے بھی وہی سوال ہوں گے جو مردوں سے ہوں گے اور ہم سب سے وہی سوال ہوں گے جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہوئے اور یہ بھی امیجن کرو کہ اس وقت جب تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو اس وقت بھی کتنے لاکھوں کروڑوں مردے ہوں گے جن سے یہ سوال ہو رہا ہوگا جن کو عذاب دیا جا رہا ہوگا اس آدمی کی قبر کو آگ سے بھر دیا گیا اس کی قبر تنگ کر دی گئی اس کے ساتھ ایک بچ شکل شخص موجود ہے اور اب اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں ایک ایسی مخلوق کو بھیجتے ہیں جو اندھی ہوگی بہری ہوگی گونگی ہوگی اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی روڈ ہوگی ایک لوہے کا سریعہ ہوگا اگر وہ اس روڈ کو پہاڑ پر مارے تو پہاڑ ڈسٹ بن جائیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یہ مخلوق اس شخص کو اس روڈ سے مارتی ہے اور وہ شخص ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے پھر اس کو دوبارہ اس کی حصل حالت میں لائے جاتا ہے اور پھر سے اس کو اس روڈ سے مارا جاتا ہے اور وہ پھر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اس تکلیف سے وہ مردہ چیختا ہے لیکن اس کی چیخ و پکار اس کا رونا دنیا کی ہر مخلوق سن پاتی ہے سوائے انسانوں کے اور جنات کے یہ مخلوق اس آدمی کو اس طرح مارتی رہتی ہے جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں مردے کی آواز سننے دے جب اس کو عذاب مل رہا ہوتا ہے لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر تم وہ آوازیں سن لو تو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گئے اب آتا ہے قیامت کا دن ساری انسانیت وہاں میدان حشر میں موجود ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے آخری پیدا ہونے والے بچے تک سب وہاں موجود ہیں وہاں فیرون بھی کھڑا ہے ابو جہل بھی کھڑا ہے اوباما بھی کھڑا ہے عمران خان نواز شریف تم اور میں ہم سب وہیں کھڑے ہیں کوئی کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا کوئی چھپ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ جہنم کو لانے کا حکم دیں گے اور جہنم کوئی کھائی نہیں ہے کوئی گہرا گھڑا نہیں ہے یہ جاندار ہے ایک بیسٹ ہے ایک وحشی ہے چختہ دھارتہ پھپکا ہوا وحشی ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے ایسی تخلیق جس کو کابو کرنے کے لیے اس کو ستر ہزار زنجیروں سے باندھا ہوا ہے اور ہر ایک زنجیر کو ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوا ہیں فرشتے کتنے بڑے ہوتے ہیں سائز میں ہم اس کا اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب انہوں نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا تو وہ کیسے تھے جبریل علیہ السلام کے چھے سو ونگز تھے اور ہر ونگ سے ہر پر سے یاکوت موٹی اور ہیرے مسلسل گر رہے تھے وہ اپنے تھرون پر اس تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا ان کے پروں نے ہورائزن کور کیے ہوئے تھے جہاں تک نظر جاتی تھی صرف ان کے پر نظر آتے تھے ان کے پر اور پیروں کے تلوے ہرے رنگ کے تھے یہ صحیح حدیث ہے مگر جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چم پلے تھے تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے امن کی حالت میں ملے تھے مگر روزے محشر امن کا حال نہیں ہوگا فرشتے بہت بہت بڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک ہیوج ہیوج کریشن ہے اور ایمیجن کریں کہ ستر ہزار فرشتے ایک زنجیر کو پکڑے ہوئے ہیں کیلکولیشن کریں تو چار ارب نوے کروڑ فرشتے بنتے ہیں سبحان اللہ وہ کیا ہی اللہ کی خوفناک بھپری ہوئی کریشن ہوگی جس کو سنبھالنے کے لیے اتنے سارے فرشتے اپنی طاقت لگائے ہوئے ہیں انسانوں کے لیے اس سے زیادہ خولناک منظر کوئی اور ہوئی نہیں سکتا ایونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ انہوں سے فرمایا تھا کہ اگر تم نے ستر انبیاء جتنے نیک عمال کیے ہوتے تم پھر بھی اس وقت اس بیسٹ سے ڈرتے جب جہنم کو لائے جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق شہدہ رسول انبیاء مومن کافر مشرق ایتھیسٹ سب اپنے اپنے گھٹنوں کے پل گر جائیں گے اور سب کے سب یہی کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ ہماری حفاظت کر ہمیں بچا لے اس وقت ہر امت اپنے گھٹنوں پر ہوگی جہنم گرشتے ہوئے اور غصے میں فپری ہوئی آئے گی جس طرح ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اسی طرح ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اگر جہنم نے اللہ کی اس کرییشن نے جس انسان پر نظر ڈال لی جس کو دیکھ لیا اس کا مطلب وہ شخص جہنم میں جا رہا ہے جہنم صرف جہنمیوں کو دیکھے گی اسی لئے میدانِ حشن میں کھڑے ہر انسان کی آنکھیں زمین پر ہوں گی کوئی جہنم کی طرف در کے مارے دیکھے گا نہیں کہ یہ کہیں مجھے ہی نہ دیکھ رہی ہو اور یہ مجھے جہنم میں ڈال نہ دیا جائے وہ آنکھیں اٹھانے سے بھی ڈریں گے جہنم چیخو پکار کر رہی ہوگی ڈرونی آوازیں غصہ بپری آوازیں اس سے آ رہی ہوگی اب آگے ہونے والی کنوزیشن سنیں اللہ تعالیٰ ساتھوے آسمان سے کیا فرمائیں گے سورہ حسین کی آیت نمبر ساتھ میں بھی یہی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے آدم کے بچوں اے آدم کی اولادوں کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا اس کو مت پوجھنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور تمہیں صرف میری عبادت کرنی چاہیے یہی سیدھا راستہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بھی کہیں گے کہ اور بے شک شیطان نے تمہیں گمراہ کیا ہے اور بہت سو کو غلط رستے چلایا تمہیں کیا سمجھ نہیں آتی تھی کیا تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور یہ رہی وہ جہنم جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا یہ رہی تمہارے سامنے تمام انسانیت سارے لوگ اپنے گھٹنوں کے بلوں گے آنکھیں زمین پر روں گی اور سب یہی کہہ رہی ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں بچا لیں یا اللہ ہمیں بچا لیں جہنم ایک جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی تخلیق کر دی ہے وہ اس وقت موجود ہے اور اس وقت جب تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو جہنم اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تخلیق کیا تھا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ جبریل جاؤ میری جہنم کو دیکھ کے آؤ جبریل علیہ السلام گئے جہنم کو دیکھ کے واپس آئے اور کہا کہ اللہ جو بھی جہنم کے بارے میں سنے گا اس کے بارے میں جانے گا وہ یہاں نہیں آنا چاہے گا پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو آزمائشوں سے اور آسانیوں خواہشوں خوبصورتی سے گھیر لیا پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اور اب میری جہنم کو دیکھو جبریل علیہ السلام گئے جہنم دیکھی اور واپس آ کے کہا کہ اللہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی اب اس جہنم سے بچ نہیں پائے گا جہنم ایسی جگہ ہے جہاں بے انتہا درد ہے ہر لیول کی تکلیف ہے جتنے تم اور میں امیجن کر سکتے ہیں جہنم اس سے زیادہ بری جگہ ہے جہنم میں جہنمی جلیں گے ان کی سکین شکلیں ان کی چمڑی پھگل جائے گی جل جائے گی پھر اللہ ان کی سکین دوبارہ سے ٹھیک کریں گے اور پھر سے جلائیں گے پھر سے ریکریئٹ کریں گے پھر سے جلائیں گے نہ ختم ہونے والا سائیکل نہ ختم ہونے والی لوب ایسا عذاب کے لوگ سزا کا مزہ چکھیں ایسا عذاب جس کو وہ دنیا میں سن کے اگنور کرتے تھے جہنم میں جانے والے لوگ پیاس کی عذیت سے پانی کی بھیگ مانگیں گے تڑپیں گے پانی کو ترسیں گے کہ کچھ مل جائیں کچھ ایسا مل جائے جس سے تھوڑی سی تھندک ملے پیاس پچھے اور پھر انہیں پانی دیا جائے گا انہیں پینے کے لئے ڈرنک دی جائے گی جہنمیوں کو پینے کے لئے ابلتا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا یہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ اسے پینے کے لئے قریب آتے ہی جہنمیوں کے چہرے پگھلنا شروع ہو جائیں گے اور پینے کے بعد ان کے جسم اندر سے جلنا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ ان کے پینے کے لئے ایک دریا ہوگا ایسا دریا جو پیپ سے بناوا ہوگا یہ پیپ جہنمیوں کے زخموں سے بہے گی اور دریاں میں جمع ہوگی خون پیپ پس یہ جہنمیوں کو پینے کے لیے دی جائے گی ان کا کھانا زکون کا درخت ہوگا اس طرح کا پھل شیطان کے سروں جیسا ہوتا ہے اور یہ پھل اتنا زیادہ کڑوا ہوگا کہ جب جہنمی اس کو کھائیں گے تو کھا نہیں سکیں گے پھر وہ زبردستی اپنے آپ کو فورس کریں گے کیونکہ ان کے پاس اور کھانے کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں سورہ غاشی آمی اللہ تعالی نے آیت نمبر چھے میں فرمایا ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے دری کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا دری کی ٹرانسلیشن اردو میں جو کی جاتی ہے وہ خاردار جھاڑی کر دی جاتی ہے یا آگ کے کانٹے کر دی جاتے ہیں اصل میں دری ایک ایسا پودا ہے جو سہراؤں میں ملتا ہے اور یہ پیاس سے ملتا جلتا ہے جب یہ فریش ہوتا ہے نم ہوتا ہے تو جانور اس کو کھا لیتے ہیں لیکن جب یہ سوک جاتا ہے تو وہ زہریلا بن جاتا ہے اور اس کو کھانے سے انسان مر جاتا ہے یہ پویزنس ہوتا ہے لیکن موت بہت تکلیف دے ہوتی ہے ناقابل برداشت درد دینے کے بعد یہ پودا انسان کو مار دیتا ہے اور یہ سہراؤں میں اکثر پایا جاتا ہے اللہ تعالی نے کہا کہ جہنمیوں کو یہ پودا کھانے کو ملے گا جس سے انہیں شدید تکلیف ہوگی اگلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا لا يسمینو ولا يغنی من جو نہ یہ ان کو موٹا کرے گی نہ بھوک مٹائے گی جہنمیوں کھاتے رہیں گے اس سے ان کو تکلیف ہوگی اس سے ان کو تکلیف تو ہوگی لیکن اس سے بھوک نہیں مٹے گی نہ کوئی فائدہ ہوگا بس یہ کھاتے رہیں گے اور تکلیف اٹھاتے رہیں گے جہنمی یہاں ایک دوسرے سے لڑیں گے ایک دوسرے کو بلیم دیں گے اپنے برے عمال کا ذمہ داری دوسرے جہنمیوں کو ٹھہرائیں گے جہنم کی آگ انہیں ہر طرف سے جلا رہی ہوگی جہنم کی سب سے چھوٹی یا سب سے کم سزا کیا ہے جہنم کی سب سے کم سزا ہے کہ جہنمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے اس کا دماغ وہ بلنا شروع ہو جائے گا یہ سب سے چھوٹی اور سب سے کم سزا ہے اور اس پر بھی وہ جہنمی کہے گا کہ مجھے جہنم کی سب سے بدترین سزا دی گئی ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے چلتے چلتے انہیں ایک زوردار آواز سنائی دی گئی صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آواز کیسی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ وہ پتھر تھا جس کو ستر سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اب جا کے وہ جہنم میں گرہ ہے جہنم ان امیجنبلی نا کابل تصور حد تک بڑی ہے it's huge رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جہنمیوں کا سائز کیا ہوگا جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کا ایک دانت اہت کے پہاڑ جتنا ہوگا اہت کا پہاڑ کتنا بڑا ہے اس کی چڑھائی تین کلومیٹر ہے اور لمبائی ساڑھے سات کلومیٹر ہے اب جب ایک دانت اس سائز کا ہے تو ایمیجن کریں کہ پورے کا پورا انسان کتنا بڑا ہوگا ہم ایمیجن نہیں کر سکتا ہے اور جہنمی کی سکن اس کی چمڑی کتنی موٹی ہوگی اتنی موٹی کہ اس پر ایک گھوڑے کو مسلسل تین دنوں تک دوڑایا جا سکے گا کیونکہ ابجیکٹ جتنا بڑا ہوگا اس کو جرکے خاک ہونے میں اتنا ہی زیادہ وقت لگے گا کیا وجہ ہوگی کہ مسلمان جہنم میں جائیں گے یہ وہ گناہ کرتے ہوں گے جنہیں ہم بہت تھلکہ لیتے ہیں وہ گناہ وہ کام جو کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ گناہ کبیرہ تو نہیں ہے لیکن ہم ان گناہوں کو ضروری نہیں سمجھتے سوچتے بھی نہیں ہیں ان کو کرنے سے پہلے ہماری روٹین کا حصہ ہے وہ گناہ جو پائل اپ ہوتے ہوتے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں نہ محرم کو دیکھنا نظروں کا نہ چھکانا بس چھوٹا سا تو جھوٹ بولا ہے میں نے ہلکی سی تو غیبت کی ہے کسی کی ہلکی سی برائی تو کی ہے یہاں کی بات وہاں ہی تو کی ہے کسی کی چھوٹی سی اماؤنٹ ہی کھائی ہے نا کسی کو بس تھوڑا سا دھوکہ ہی تو دی ہے کسی کا معمولی سا حق ہی تو مار ہے بس مال ہی تو چوری کی ہے تھوڑی ہیرہ پھیری کی ہے کوئی بات نہیں ایک بار ہی تو بات ہے میں کونسا روز کرتا ہوں ایک بار ہی تو پانٹ دیکھا ہے میں نے ایک بار یہ تو بس فہش تصویر دیکھی ہے کوئی بات نہیں سوکے یہ ہوتا رہتا ہے ریپیٹ ہوتے ہوتے یہ ہمارے لئے اتنے بڑے گناہ بن جاتے کہ ہمیں عذاب میں پھینکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بہت غم سے فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگ اس لئے جہنم میں جائیں گے کیونکہ وہ چھوٹے گناہوں کو خلقہ لیں گے اور یہ گناہ کرنے کی ان کو عادت ہو جائے گی کچھ لوگوں کو فالس ہوپ ہوتی ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا کچھ لوگوں کو غلط امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا یہ لوگ توبہ نہیں کرتے معافی نہیں مانگتے گناہ نہیں چھوڑتے اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں چھوڑتے لیکن اللہ سے یہ امید ہے کہ وہ ہمیں بغیر معافی مانگے معاف کر دے گا معاف کیا جانے کے لئے معافی مانگنا ضروری ہے فالس ہوپ میں جینے والے لوگ ذہنی مریض ہیں انہیں علاج کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کوئی اللہ کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتا اللہ سے کچھ چھپایا نہیں جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار آریات نازل ہوئی تھیں جہنم کے بارے میں سزا کے بارے میں جن کو سنا تو صحابہ اکرام رونے لگے بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار تھے وہ بے ہوش ہو گئے اور اون سے گر گئے گھنٹوں تک انہیں ہوش نہیں آیا یہ ان صحابہ اکرام کا حال ہے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت تھی جب وہ روتے تھے عمر رضی اللہ عنہ غم اور ڈر کی وجہ سے بھی ہوش ہو جاتے تھے تو میں اور آپ کس خوش فہمی میں بیٹھے ہیں کہ جہنم کے بارے میں آیات پڑھ کے بھی ہمارے آنسوں نہیں نکلتے آنسوں نکلنا دور کی بات ہے ہم آیات کو رکھ کے سوچتے بھی نہیں ہیں ایسا بیہیف کرتے ہیں جیسے جہنمیات تو ایکزسٹ ہی نہیں کرتی ہم جہنم میں نہیں جا سکتا ہے جہنمیوں کی خوراک کیا ہوگی جہنمیوں کو ایک خوراک دی جائے گی جس سے ان کا گلہ گھٹے گا انہیں ٹارچر ملے گا سورہ نساء کے آیت نمبر 56 میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا انہیں ہم یقینا ناغ میں جھونکیں گے اور جب ان کے بدن کی خال جل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری خال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزا چکھیں اللہ تعالی کی الفاظ دیکھیں ان الفاظ میں سرکیزم ہے تنز ہے کہ یہ میری آیات کو نہیں مانتے تھے نا جہنم کا ذکر بھی نہیں سنتے تھے سیریس نہیں لیتے تھے اب چکھو عذاب کا مزا وہ عذاب جس کا میں نے وعدہ کیا تھا اللہم آجرنی من النار جہنم میں جہنمیوں کے کپڑے کیسے ہوں گے انہیں آگ کا لباس پہنایا جائے گا انہیں بادل دیا جائیں گے جو دکھنے میں بارش کے بادل جیسے ہوں گے لیکن جب وہ برسیں گے تو وہ تہذاب کی بارش کریں گے جہنمی چیخیں گے چلائیں گے رویں گے دردناک آواز میں چیخو پکار کریں گے اپنے رب کو پکاریں گے کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے ہمیں یہاں سے نکال کے ایک اور موقع دے ہمیں واپس دنیا میں بھیج اور پھر سے اگر ہم نے وہی کچھ کیا تو پھر ہم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوں گے لیکن اللہ تعالی ان جہنمیوں کو جواب بھی نہیں دیں گے ان سے بات بھی نہیں کریں گے جب جہنمی یہ چیخو پکار کر رہے ہوں گے تو انہیں عذاب دینے والے فرشتے کہیں گے کہ چپ رہو خاموشی کرو اگر تمہیں دوسرا موقع دیا جائے واپس دنیا میں بھیجا جائے تم لوگ پھر سے وہی کچھ کرو گے ہم نے تمہیں موقع دیئے چینسز دیئے نشانیاں دکھائیں وارننگز دیں تم نے تنبیہ سنی بھی تھی تم سمجھتے بھی تھے لیکن تم مزاق اڑاتے تھے تم ان کا مزاق اڑاتے تھے جو تمہیں سمجھانے آتے تھے تم انہیں تنگ کرتے تھے تم اللہ اور اس کے رسول کا مزاق اڑاتے تھے یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے جہنم کے گارڈین پہرے دار کا نام مالک ہے جس دن اللہ تعالی نے جہنم تخلیق کی تھی مالک تب سے نہیں مستر آیا مالک میں کوئی سوٹ فیلنگز نہیں ہے وہ کوئی سنسٹیوٹی نہیں ہے دل میں ذرہ برابر احساس نہیں ہے ایمپیٹی نہیں ہے وہ بے حص ہے ہر طرح کے ایموشن سے ہر طرح کی تکلیف سے چیخ و پکار سے درس سے مالک کو کسی پہ ترس نہیں آتا نہ ہی اس کو کسی جہنمی کے لیے برا فیل ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرہ والمیراج کے سفر پہ تھے تو مالک وہ واحد فرشتہ تھا جس نے رسول اللہ کو دیکھا ان سے ملاقات کی لیکن وہ مسکرایا نہیں باقی فرشتوں نے مسکرا کے رسول اللہ کو سلام کیا رسول اللہ وآلہ وسلم کہتے تھے لیکن مالک مسکرائی نہیں کیونکہ وہ ایموشن لیس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے جواب دیا کہ یہ مالک ہے جس دن جہنم کو بنایا گیا تھا یہ اس دن سے ایک بار بھی نہیں مسکرایا ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے دنیا میں لیکشوریس لائف گزاری اسائشوں سے بھرپور اس کو جہنم میں کچھ سیکنڈز کے لیے صرف کچھ سیکنڈز کے لیے ڈپ کیا جائے گا اور نکالا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کبھی زندگی میں کوئی خوشی کوئی اسائش دیکھی وہ کہے گا اللہ کی قسم میتی زندگی میں کوئی اسائش کوئی لیکشوری نہیں دیکھی درد اور تکلیف کی وجہ سے وہ بھول جائے گا ہم اور نہیں جینا چاہتے ہم مزید نہیں برداشت کر سکتے ان جہنمیوں کو مالک کا جواب ایک ہزار سال بعد آئے گا ایک ہزار سال تک وہ مسلسل جواب کا انتظار میں ہوں گے کہ اب ہمیں موت مل جائے گی انہیں مالک جواب دے گا کیا جواب ہوگا ایک ہزار سال بعد وہ جواب ہوگا کہ تم ہمیشہ یہی رہنے والے ہو انفینیٹی فور ایور نہ ختم ہونے والا عذاب پھر کافر وہ انسان جو اللہ کو مانتا ہی نہ تھا وہ جہنم میں کہے گا کہ کاش میں مٹی بن جاؤ اللہ اکبر حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں کچھ لوگ جو زانی ہوں گے ان کو کیا سزا ہوگی جہنم میں ایک کونہ ہے جہاں پہ زانیوں کو زنا کرنے والوں کو ززا دی جاتی ہے بار بار انہیں عذاب دیا جاتا ہے انہیں ان کے پرائیوٹ پارٹس اور سینوں کو خک سے لٹکایا جائے گا اور آگ نیچے سے بھڑکائی جائے گی اور انہیں بار 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 جلائے گی زانی مرد اور زانی عورتوں کو پینے کے لیے ان کی اپنی ہی غلازت دی جائے گی ان کا اپنا ڈسچارج کھانے کو دیا جائے گا اپنا بھی اور باقی جہنمیوں کا بھی یہ ان کی خوراک ہوگی ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے سود کھایا ہوگا ان کے لیے جہنم میں ایک ہزار سال تک وہ محسوس کرے گا جہنم میں مسلمان بھی ہوں گے اور وہ جنتی جنہیں سفارش کی اجازت ہوگی وہ اپنی فیملی کو اور دوستوں کو جہنم سے بچا سکیں تو انہیں بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمہارے پاس موقع ہے کہ تم اپنے خاندان اور دوستوں کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو آواز لگائی جائے گی کہ اے حفاظوں جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے آؤ اور اپنے گھر والوں کو بچا لو اے شہیدو اپنے گھر والوں کو بچا لو اور شفاعت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کے اندر ذرہ برابر بھی توحید ہوگی اللہ پر ایبسلوٹ یقین ہوگا جس نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارا ہوگا جس کا اثر اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ چکا ہوگا جو پکا مواہد ہوگا ایک ایٹم برابر بھی اگر اس میں توحید ہوگی اس کو فائنلی جہنم سے نکال لیا جائے گا ایک دن وہ وہاں سے نکل آئیں گے سونر اور لیٹر جلدی ہاں دیر میں دوسرے ہی لمحے یا کرونوں سال بعد اس کو نکال لیا جائے گا یہ ایک امید ہے لیکن اس امید کے بیس پر زندگی گناہوں سے نہیں بھڑ دینی چاہیے اب وہ لوگ ہوں گے جو نماز پڑھتے ہوں گے نمازی ہوں گے لیکن جہنم میں چلے جائیں گے کیوں اللہ تعالیٰ نے سورہ ماعون کی آیت نمبر پانچ اور چھے میں فرمایا تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے خفلت برتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے نماز پڑھنا نہ پڑھنا ایک برابر ہے یہ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کی کوئی ان کے لیے اہمیت نہیں ہے کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں کہ نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو جلدی جلدی اٹھ کے بس سجدے مار لیتے ہیں کہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بددلی کے ساتھ اٹھتے ہیں اور نماز بوجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں اس طرح پڑھتے ہیں کہ ایک مسئیبت ہے جس کو سر سے اتارنا ہے دھیان سے نہیں پڑھتے ہیں جمائیاں لیتے ہیں نائنہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھڑ ہیں بس جو صورت بچپن میں یاد کی تھی وہ توتے کی طرح ریپیٹ کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس طرح کہ کبھی رکوع ٹھیک نہیں ہوتا کبھی قیام ٹھیک نہیں ہوتا کبھی سجدہ ٹھیک نہیں ہوتا بس جلدی جلدی نماز سے فارغ ہونے کی جلدی کرتے ہیں یہ وہ نمازی ہیں جو نماز سے غفلت برکتے ہیں وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے واہ واہ سمیٹنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی نے پتہ چل جائے کہ کوئی نماز پڑھتے ہیں ان کو دیکھ رہے تو تو یہ قیام لمبا کر دیں گے کبھی سجدہ لمبا کر دیں گے دکھاوے کے لیے یہ بھی جہنم میں داخل ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے کچھ گنتی کی نمازیں اللہ کے لیے پڑھی ہوں گی خالی سطن کچھ نہیں کیا جو صرف اللہ کے لیے کیوں گی جہنم میں جلنے کے بعد ان کے ماتھے پہ ایک نشان ہوگا جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا وہ جنت میں جا چکے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آئیں گے اور جہنم میں سے اپنے امتیوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اے میرے رب ابھی بھی میری امت میں سے کچھ لوگ جہنم میں موجود ہیں انہیں بچا لیں اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے اور یہ تیرا مجھ سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سے صرف حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وعدہ کیا تھا صرف انہیں ہی اجازت ہوگی کہ وہ اپنے امتیوں کو بچا سکیں گے کسی اور نبی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے یہ دعا سن کے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکویسٹ پر جاؤ جہنم میں جتنے بھی مومن ہیں جن کے دل میں ذرہ برابر توحید ہے ان کو باہر نکال لو فرشتے جائیں گے اور دیکھیں گے جہنم سے نکلنے والے لوگوں کو وہ ایک نشانی سے پہچانیں گے وہ نشانی ان کے ماتھے پر ہوگی صحیح حدیث کے مطابق فرشتے ان لوگوں کو جہنم سے نکال لائیں گے اور انہیں ایک مخصوص دریا کے پاس لے کر جائیں گے ان جہنمیوں کے جسم جلے ہوئے ہوں گے یہ لوگ مکمل ہوش میں نہیں ہوں گے انہیں دریا میں ڈالا جائے گا ان کے جسموں کو دھویا جائے گا اور اچانک سے ان کے جسم تبدیل ہو جائیں گے ایک دم سے یہ بدصورت سے خوبصورت ہو جائیں گے دارکنس سے لائٹ ہو جائیں گے لیکن ان کے ماتھے پر وہی نشان سٹل موجود ہوگا جو کہ جہنم میں بھی تھا جب انہیں جنت میں ڈالا جائے گا تو باقی جنتی ان کو ان کے ماتھے کے اس نشان سے پہچانیں گے کہ یہ وہ لوگ ہے جن کو جہنم کی آگ سے نکال کے ہا لائیا گیا ہے جنتی لوگ ان سے پیار کریں گے ان کو خوشی سے مسکراہت سے ملیں گے ان لوگوں کو مساکین احل الجنہ کہا جائے گا مطلب پور پیپل آف پیرڈائز جنت کے غربہ ہم آج جب اپنی اگلی نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں جہنم سے بچا لیں موت کی سختی سے بچا لیں قبر کی عذاب سے بچا لیں قبر کے سوالوں میں آسانی عطا کر روز محشر کی سختیوں سے بچا لیں جہنم سے بچا لیں اور اپنے رحمان ہونے کے صدقے ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کے دین کے لئے کام کر جائیں جب ہم اپنے رب سے ملیں تو وہ ہم سے خوش ہو ہم سے راضی ہو آمین اس ویڈیو میں ساری ڈیٹیلز قرآن اور حدیث سے ہی لی گئی ہیں ایک ویڈیو نیک روحوں پر جنتیوں کے بارے میں بھی بنے کی انشاءاللہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ